اسلام علیکم اسے ڈاکٹر ویسیم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے سردیا ہے حلوے بن رہے ہیں اور جتنا لوگ حلوہ کھا رہے ہیں اتنی شگر بھی بڑھ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی ریسپی آپ کے لیے لے کے آئیں کہ جو حلوے کی ہو لیکن وہ حلوہ کھانے سے نہ شگر اوپر جائے نہ انسلین اوپر جائے یعنی کہ کیٹو حلوہ لوگ کارب حلوہ آج ہماری جو ڈائیٹیشن کی ٹیم ہے وہ آپ کے لیے ریسپی لے کے آئیں ایک حلوے کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حلوہ کیسے بنتا ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈائیٹیشن سیدہ فامیہ اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈائیٹیشن سیدہ انم اسلام علیکم ویلکم ٹو آر کچن ریپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈلیشیس ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور ونٹر فینڈی ہے آپ سردیوں میں اسے نورملی گھروں میں ازیری بنا سکتے ہیں تو ڈاکٹر انم ہمیں بتائیں گے کہ یہ ریسپی کا نام کیا ہے اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے ڈائیٹیشن فامیہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بادام کا حلوہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہے 1-2 ٹیبل سپون بٹر کارڈیموم جس کو سبس الائچی کہتے ہیں 2-4 دانے ہم کارڈیموم کے لے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے سٹیویا جو کہ اوپشنل ہے سینمن پاوڈر دارچینی پاوڈر سے کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے بادام کا آٹا آمن پلاڈ اور ڈاکٹر انم یہ بائلنگ واتر کو ہم یوز کریں کے ساتھ ہاں وہ ہم جب ہلوہ بنائیں گے تو اس کو بھولنا ہوتا ہے اس میں ہم نے واتر ایٹ کریں سب سے پہلے ہم میڈیم فلیم پر نانسٹک پین رکھیں گے اور اس میں ہم 1 سے 2 تیبل سپونڈ بٹر ایٹ کریں گے بٹر کو ہم نے اچھی سے ملٹ کرنے ڈاکٹر انم ہم اس کے جگہ دیسی کی استعمال کر سکتے ہیں بیسیکلی ہم بٹر بھی آیٹ کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی آیٹ کر سکتے ہیں اب ہم بٹر کو ملٹ کریں گے ڈاکٹر انم ہمارے بیورز کو جو ہے بٹر کے بینفیٹس بتا دیں تاکہ سب کو بتا چھلے کہ کتنا ہیلذی ہے بٹر بیسیکلی ہائی فیٹ ہمارے پاس ڈری پروڈکٹ ہے جس میں بہت سے اسنشل نیوٹریٹس پائے جاتے ہیں جن کے بہت سے ہارٹ ہیلذی بینفیٹس ہیں اس میں بہت سے کمپاؤنڈز ہیں جیسے کہ سی ایلیس کونجوگیٹر تلینولیک ایسید ہم کہتے ہیں اس کے لاوہ بیوٹائریک ایسید بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے لاوہ بھی بہت سے وائٹمینز ہیں جیسے وائٹمین اے دی اے اور کے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہرم کنیو پلیز ایکسپینین سی ایلی اور بیوٹائریک ایسید تاکہ بیورز کو پتا چھلے کہ اس کے کیا فنکشن ہیں سی ایلی بیسیکلی ہمارے پاس نہ اسنشل فیٹی ایسیس ہوتے ہیں اور اس کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس لائنسلین زیستنس جیسے کہ ہمارے بہت سے قلائنٹ ہیں یا پیشنس ہیں جو کی ویٹ لاؤس پہ ہیں یا ڈائیبیٹک سے ہیں ان کو انسلین کی ریزیسٹنس ہوئی بھی ہوتی ہے تو انسلین زیستنس کو ٹریٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ ہائی فیٹ ہے اور لو ان کاربز ہے ٹھیک ہے ہم بیسیکلی یہ یوز کرواتے ہیں بٹر کیونکہ اس میں چیلے تھی ہیں CLA اس بسکلی اب سپلیمنٹس کی فارم میں بھی اس کے علاوہ مسل ماس کو انکریز کرنا مسل کی گروہ کرنا اس کی ڈیفرین فنکشن پہ ہے ٹھیک ہے تو ری سبی کی طرف چلیں اس کے علاوہ ہم نے اب بیوٹائرک ایسیڈ کا پوچھ رہی تھی تو بیوٹائرک ایسیڈ بسکلی ہماری جو انسولین رزیسٹنس ہے اگین اس کو ٹریٹ کرتا ہے اور ہماری گٹ کے لئے ہلدی ہوتا ہے تو ڈائیٹیشن آنم کائن ڈی آپ بتا دیں کہ بٹر کے اندر جو CLA ہے اس کے کیا فنکشن ہیں بسکلی جو CLA ہیں وہ ہمارے پاس اسنشل فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں بٹر میں یا دیسی گھی میں مور دن 400 ہمارے پاس فیٹی ایسیڈ جاتے ہیں جو کہ ہمارے اوورال ہارٹ ہیلتھ یا برین ہیلتھ کے لئے ایمپورٹن ہے اور CLA جو ہے یہ ایس اپ سپلیمنٹل فارم میں بھی یوز ہو رہا ہے ویٹی کیلی نہیں ہے جو ہمارے جو لین مسل محس کو ایمپورو کرتا ہے اور مسل کی گروہ کو ایمپورو کرتا ہے اس کے لابے میں بیوٹایی کیا تکر کر رہی تھی تو بیوٹایی کیا ہماری باڈی کیا اندر جو بیوٹایی کیا اندر جو انسلین کیا ریزسٹنس ہو جاتی ہے اس کو سنسیٹیویٹی کی طرف لے که جاتا ہے ایک ایمپورومنٹ اگین جو ڈیابیٹیز آپ کی ریورس ہو گی اور اوورال آپ کا جو گھٹ ہے اس کو ہیلی کرے گا سالنیکسٹ انگیرڈین کیا ہوگا اب ہم ایٹ کریں گے آرمند فلاور نیکسٹ ہم ایٹ کریں گے آرمند فلاور ڈاکٹر نام ہمیں آرمند فلاور کے بھی آپ تھوڑے بینیفیٹس بتا رہے ہیں آرمند فلاور بیسیکلی بہت اس میں کم کاربو ہائیڈرٹس پائے جاتے ہیں اور ہائی اماؤنٹ آفیٹس اور پروٹین پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیشنٹس بہت سے جن کو انسولین ریزسٹنس ہوئی بھی ہوتی ہے یا جو ویٹ لوس کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے افیکٹیو ہے کیونکہ انسولین سنسٹیویٹی کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں پوتیشیم اور مینگنیشم پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے بلڈ پریشر کو اور بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹین اور فائیبرز بھی پائے جاتے ہیں اور پروٹین جو ہے بیسکلی وہ ہمارے جیسے بھوک ہے ہنگر کو کم کرتا ہے ڈاکٹر انم ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ کتنے ٹائم کے لیے اس کو جو ہے آپ نے پکایا ہے بیسکلی اس کو دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں بھوننے کے لیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے اور یوں چمچ ہلاتے جانا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے لائٹ بولڈن براؤنش کلر نا مطلب یہ ایک ریسپی ہے جو کہ آپ ازیلی گھروں میں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی الائچی کو کیوں استعمال کریں اس میں ٹائٹیشن فارمیہ ہم اس میں الائچی پیوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دار چینی بھی یہ دونوں جو ہیں وہ ہم بیسکلی سے فلیور کے لیے یوز کر رہے ہیں میڈیسنل ہر بے اور موسلی ہمارے سارے کچنز میں ہی آویلیبل ہوتی ہے ملو آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کی ریسپی میں مزید اچھا ٹیسٹ ہائے گا ایرومہ ہوگا اور فلیور اچھا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ بھونتے چاہاں ہے کتنے منٹ کے لیے بھونے گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ براؤن نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس میں بوائلنگ وارٹر ایڈ کریں گے اور ساتھ سات اس کو بھونتے چاہیں گے اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بادام کھاؤ دماغ تیز ہوگا تو اس کے بچے کیا لوجہ ہے کیا رزن ہے جو مدر اس کے بچے کیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بادام میں وائٹمین ای پرجنٹ ہوتا ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ ایسا انٹی آکسیڈنٹ پر کرتا ہے ہماری باڈی میں جتن بھی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے اوکسیڈیٹی سٹریس کو ریڈیوز کرتا ہے اور اوورال پھر ہمارے برین کے فنکشن کے لیے افیکٹیو ہوتا ہے تو یہ ہیلڈی ہے بہت زیادہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے بادام اکھروٹ جتنے بھی ہمارے پاس نٹس ہیں وہ بہت ہیلڈی ہے اس کے بعد ہم دار چینی پاورڈر ایٹ کریں گے یہ بھی فلیور کے لیے اور ایروم کے لیے ایٹ کریں گے اگین ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے اب اس کا کلر براؤن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں سٹیویا ایٹ کریں گے جو کہ اوپشنل ہے اب جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں اور جنہیں میٹھے کی کریونگ ہوتے ہیں ویڈیابیٹک پیشنٹس ہیں اور جو ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے وہ ایزی لیے ریسیپی کنزیوم کر سکتے ہیں اپنے میٹھے کی کریونگ کو اوورکم کرنے کے لیے تو یہ ایک کوئک ریسیپی ہے آپ اسے استعمال کریں اس کے علاوہ یہ ریسیپی جو ہے وہ ایزا سنیک ہوس ہو سکتی ہے آپ کی بولیٹ پروف کافی کے ساتھ یا ٹی کے ساتھ کیٹو چائے کے ساتھ بسکلی جس کی ریسیپی ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کو اپکمنگ ویڈیو میں بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سرونگ کے لیے اتار لیں گے ڈاکٹر نم اکسر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ڈپارٹمنٹل سٹور سے بائے کرنا ذرا تھوڑا ایکسپنسیب آجتا ہے تو ایسا کوئی پوسیبیلیٹی ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں یا پھر ایلمنٹ فلور کا گھروں میں اگر بنا سکے جی بلکل ڈائیٹیشن پامیا ہم بادام کارٹا بہت ایزیلی اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسیپی انشاءاللہ آپ کو اپنی کمنگ ویڈیو میں بتائیں گے اب ہم اس پر گارنشنگ کریں گے ہمارا کیٹو فرینڈلی ہلوہ ریڈی ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیچئے اور فیڈبیک کے لیے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور ساتھ میں مزید نیو ریسیپیز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی یہ لذیذ نظرانے والا حلوہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائیٹ کا مطلب یہ ہو کہ سارے زائکے بند کر دیں گے اگر آپ کو مزے مزے کی ریسیپیز ڈائیٹ والی بنانی آتی ہو تو آپ بڑے زبردست طریقے سے اپنی اس ڈائیٹ پلان کو انجوئے کر سکتے ہیں کوشش ہے آپ کو کوشش ہے آپ کو آپ کی ہیلتھ امپروو کرنے کے لیے صحیح رائے دینا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے اور میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ